رحیمیار خان میں کچھے کے علاقے ماشکہ میں ڈاکوں کا پولس کا افلے پر حملہ بارہ اہلکار شہید ساتھ زخمی اسپتال منتقل پانچ اہلکاروں کو ریسکیو کر لیا گیا ساجد نامی اہلکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ڈاکوں نے چھٹی سے واپس جانے والی پولس پارٹی کو گاڑی خراب ہونے پر گہراہ کر کے نشانہ بنایا راکٹ لانچر سمیت دیگر جدید ہتھیاروں کا استعمال پولس اہلکار کیمپ ٹو سے رحیمیار خان جا رہے تھے صدر عاصف زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف کی رحیمیار خان میں پولس کا افلے پر ڈاکوں کے حملے کی مضمت شہید اہلکاروں کے لواحقین کے ساتھ اظہار تازیت وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی پولس پر ڈاکوں کے حملے کی شدید مضمت کچھے میں پولس اہلکاروں کو احتیاط برتنے اور بولٹ پروف جیکٹس پہنے رکھنے کی حدارت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کبھی واقعے پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار آئی جی پنجاب رحیم یار خان پہنچ گئے ڈاکٹر اسمان انبر کا کہنا ہے ایسی بزدلانہ کاروائیاں پولس کا مورال پست نہیں کر سکتی ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کی شیخزاد اسپتال آمد محمد کامران نے کہا کچھے میں آپریشن کیلئے ٹیم تشکیل دے دی فورسز کا جوائنٹ آپریشن کیا جائے گا ڈاکوں کو گھر میں گھس کر ماریں گے سکھر ملتان موٹرو وے پر تیز افتار کار ٹرک سے جا ٹکرائی حادثے میں خاتون سمیت چار افراد جانبہا ایک خاتون زخمی سکھر پولس کے مطابق حادثہ موٹرو وے ایم فائیف پر دھاتلو کے قریب پیش آیا کار سوار ملتان جا رہے تھے وزیراعہ پنجاب سے جرمن وزیر براہ اقتصادی تعاون کی قیادت میں وفت کی ملاقات دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروق دینے پر تبادی خیال مریم نباس نے جرمنی کے جانب سے سیلاب زدگان کے لیے 91.1 ملین یورو کی مداد پر شکریہ آدھا کیا